ہلو دوستو ویلکم ٹو میر چینل آج میں اس ڈرون کے بارے میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں یہ ڈرون میں نے کچھ دن پہلے کھائیتا تھا اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا ہے یہ دوسرا ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو اس ڈرون کے بارے میں سارا کچھ بتاؤں گا اور اس کے جو ریموٹ ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے اور اس میں جب کچھ دکت آتی ہے تو اسے کیسے سولپ کرنا ہے اس کی بیلنسنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے اور جو بھی سارے بٹنس ہیں ان سب کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے اس کے کنٹرولز کے بارے میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا ڈرون نکھال لیتا ہوں یہ اس کا ریموٹ ہو گیا اور یہ اس کا چارج ڈبے کو سائیڈ میں کرتے ہیں اور اور ڈرون پہ ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ہمیں کنٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ڈرون یہ بلنک کرنے لگ گیا ہے تو جیسے یہ بلنک کرنے لگتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ بٹن اون کرنا ہے یہ دو بار کی آواز آتی ہے اب اسے ابھی یہ کنٹ نہیں ہے اگر میں اسے یوز کروں گا تو یہ کنٹ نہیں ہے کنٹ کرنے کے لئے اسے آپ کو ایک بار اوپر ایک بار لیچے کرنا ہے یہ دو بار آواز ہے اب دیکھیں اس کا جو بلنک کر رہا تھا وہ بلنک بند ہو گیا مطلب اب یہ کنیکٹ ہو گیا اب اگر ہم اس والے بٹن کو آگے پوش کریں گے تو یہ اڑنا سٹارٹ ہو جائے گا میں دکھاتا ہوں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کی ریموٹ کے ہر ایک بٹن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا آپ کو ریموٹ کے بٹن کے بارے میں کنٹرولز کیسے کرنے ہمیں تو میں نے تو آپ کو سب سے پہلے ہی بتایا کہ یہ آپ کنیکٹ کر کے اسے جیسے ہی اوپر کریں گے تو اس سے آپ یہ اڑنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ اپ ڈاؤن یہ اپ ڈاؤن کا ہے اسے زیادہ میں نہیں کروں اگر یہ ابھی بھی اڑ جائے گا تو یہ اپ ڈاؤن آپ کر لیجئے گا اپنے حساب سے اور یہ ہو گیا آگے پیچھے لیفٹ رائٹ اس کے لیے یہ کنٹرول ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو یہاں چھوٹے چھوٹے بٹن دیکھیں گے چار اس سائٹ پہ چار اس سائٹ پہ ان کا بہت ہی امپورٹن رول ہے تو میں وہ چیز آپ کو ابھی بتاؤں گا اس سے بہلے میں دو اس سائٹ کے بٹن کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں تو اڑانے کے ٹائم پہ جیسے کہ آپ یہ والے بٹن یہ دیکھیں ابھی دو بار کلک یہ آواز آئی ابھی تین بار آئی پھر ابھی ایک بار آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو ہے وہ اگر آپ اسے موو کرتے ہو لیفٹ رائٹ یا آگے پیچھے تو کرتے ہو تو اس میں کیا ہوگا کہ سپیڈ جو ہے ڈرون کا وہ آگے پیچھے جانے کا سپیڈ تھوڑا کم ہوگا یہ دو بار دو کی میں دو بار بلنک کرے گا تو اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی آپ ایسے کروگے تو کافی سپیڈ سے وہ آگے جائے گا کافی بھی سپیڈ سے وہ پیچھے بھی آئے گا اور جو یہ تین لیبل پہ رکھیں گے تو یہ بہت ہی سپیڈ سے آگے پیچھے ہوگا اور بہت ہی سپیڈ سے لیفٹ رائٹ ہوگا تو یہ سپیڈ کنٹرول کرنے گا ہے کیونکہ اگر آپ اسٹارٹنگ میں اڑا رہے ہیں تو میں اسے ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ایک پہنے دیں یہ ایک میں آئے تو یہ ہو گیا اس کے لیفٹ سائیڈ والی اب رائٹ سائیڈ والا جو بٹن ہے اس کا کیا یوز ہے یہ ایک فلپ اسٹینڈ جو ہوتا ہے میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا ہوگا ہے اگر آپ یوٹیوب میں جائیں گے میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں شوٹس میں میں نے ڈالا ہوگا ہے تو میں فلپ کیسے کرتا ہوں اس کے بارے میں میں بتانا جاؤں گا کہ جو فلپ کا اسٹینڈ ہے وہ ایک دم سے یہ والا جو ڈرون ہے بیچ میں ہوا میں ہی ایسے گھوم جاتا ہے آگے سے بھی گھوم سکتا ہے ایسے گھوم سکتا ہے مطلب ایک بار پورا پلٹ کے وہ واپس سیدھا ہو جاتا ہے تو یہ فلپ اسٹینڈ کہتا ہے تو یہ کیسے کرنا ہوتا ہے تو جیسے کی اگر یہ ڈرون اڑ رہا ہے اس ٹائم پر ٹھیک ہے بیچ میں مان لیجئے یہ اڑ رہا ہے اڑتے کے دوران میں لیکن اس کی ہائٹ کم سے کم یہ دو مطلب پانچ فیٹ سے اوپر ہونی چاہیے تب ہی یہ اسٹینڈ کام کرے گا ورنہ وہ زمین میں ٹکرا جائے گا تو کم سے کم پانچ فیٹ سے اوپر اڑ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اسے کیا کرنا ہے فلپ کرانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جیسے کی ڈرون اڑ رہا ہے اس میں آپ کو پہلے آپ کو یہ والا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے یہ دبا دیا اس کا مطلب ہو گیا کہ فلپ کے لیے یہ ریڈی ہے اب آپ اگر اسے پیچھے کریں گے تو یہ پیچھے کی طرف فلپ کرے گا آگے کریں گے تو آگے کی طرف فلپ کرے گا رائٹ کریں گے تو یہ رائٹ کی طرف فلپ کرے گا لیفٹ کریں گے تو لیفٹ کی طرف فلپ کرے گا سمجھ گئے تو جیسے کی اگر میں نے اسے ایک بار دبایا اور میں نے اسے دبایا آگے ٹھیک ہے اسے میں نے اگر آگے کی طرف پشھ کیا تو یہ جو ہے یہ ڈرون ایسے آگے کی طرف پلٹ کے یہ واپس سے سیدھا ایسے ہو جائے گا یہ بہت ہی سپیڈ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر کرنا چاہو تو ایک بار کر کے دیکھ لینا تو یہ ہو گیا ہے اس کے بارے اب ہم آتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بٹنس ہیں لیپ سائیڈ میں چار اس کے بارے میں بڑناتے ہیں تو یہ سب سے پہلا والا جو ہے بٹن ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر میں ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ اس والے کو دبائیں گے تو یہ بلنگ کرے گا ٹھیک ہے یہ بلنگ کرنا سٹارٹ ہو گیا اب اس کا مطلب ہوتا ہے ہیڈلس موڈ ٹھیک ہے ہیڈلس مطلب کาย ہوا کہ مطلب جیسے کہ اب یہ اس کا ہیڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آگے دباتا ہوں یہ آگے جائے گا پیسے دما ہوتا تو ایدھر آئے گا لیپ کروں گا تو ایدھر جائے گا ایدھر جائے گا لیکن ان کے اگر میں اسے ایسے گھوما دوں تب کیا ہو گا اس میں کیا ہو گا کہ یہ میں آگے آگے کی طرف اگر اسے دباتا ہوں تو یہ آگے کیونکہ اس کا موجو ہے وہ اس سائٹ پہ ہے تو وہ ادھر جانا ہی سٹارٹ ہو جائے گا اور جب میں پیچھے کروں گا تو ادھر جائے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے اڑانے میں بہت مشکل آتی ہے اب مشکل آنے کی وجہ سے کیا کرنا ہے اسے ایک ہیڈلیس موڈ دیا ہوا ہے تو ہیڈلیس موڈ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ اس سے چاہیے ایسے اڑائیے ایسے اڑائیے کیسے بڑائیں اگر آپ کے ریموٹ میں بٹن آپ نے آگے دبایا ہے تو آگے کا مطلب ہوا یہ ادھر ہی جائے گا ٹھیک ہے ریموٹ کے حساب سے آپ جہاں پہ کھڑے ہو اس کے حساب سے یہ آگے جائے گا پیچھے کرو گا تو پیچھے آگا چاہیے ایسے آپ اڑاؤ ایسے اڑاؤ ایسے اڑاؤ کیسے بھی اڑاؤ تو یہ ہو گیا ہیڈلیس موڈ ٹھیک ہے تو میں اسے آف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب آف ہو گیا اب دوسری بات میں کرتا ہوں دوسرے والے بٹن کا یہ ہے ون کی ریٹن ٹھیک ہے اگر آپ کا ڈرون کافی دور میں اڑا رہا ہے مان لیجئے کم سے کم بیس تیس میٹر کے دور اڑا رہا ہے آپ اگر اسے ریٹن کرنا چاہتے چاہتے کہ میں ایک کلک میں ہی آپ کے پاس وہ ریٹن ہو جائے تو یہ بٹن ہے اس کا آپ اگر یہ ایک بار کلک کریں گے تو یہ جہاں پر اسے اڑا ہے ٹھیک ہے وہیں پہ آ کے یہ واپس آ جائے گا اپنی پوزیشن پہ اسے کہتے ہیں ون کی ریٹن اب یہاں پہ ایک یہ سیکنڈ یہ والا جو بٹن ہے یہ ہوتا ہے کیمرے کیلئے ابھی فیلال اس میں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک دمی جیسا کیمرہ دیا ہوا ہے بٹ یہ کیمرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں لیکن اس کا ایک الگ سے آتا ہے اس میں ایک کیمرہ لگانے والا بھی ایک کیمرہ کے ساتھ والا بھی آتا ہے تو اس کے لیے یہ ریموٹ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کیمرہ سے پھوٹو کلک کرنا ہے تو یہ والے بٹن آپ دبائیں گے تو وہ پوٹو کلک کرے گا اور اگر آپ کو ویڈیو شوٹ کرنا ہے تو یہ والا بٹن دبائیں گے ٹھیک ہے چھوٹا والا یہ دبائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ویڈیو شوٹ سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی جو دبل بلنک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو شوٹ کرنے کے موڈ پر ہے لیکن یہاں پہ possible نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں کیمرہ ہی نہیں ہے اب میں جائے رائٹ سائیڈ والے چار کے بارے میں بتاتا چاہوں گا اب اس میں کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ کا جو بیلنس ہے اس کا یہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کی آپ بیچ میں اڑا رہے ہو تو یہ بیچ میں نہیں یہ سائیڈ میں جانے لگتا ہے جیسے کی اب یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اگر جیسے کی آپ اسے تھوڑا سے ہائٹ پر اڑا ہوگے اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہ اگر اتنے میں اڑ رہا ہے اور یہ اگر left میں left کی طرف تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے کہ یہ right کو جا رہا ہے یہ آگے پیچھے اس طریقے سے تھوڑا بہت اگر move کر رہا ہے تو اسے آپ balance کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر اڑتا رہے تو اس سے آپ یہ find adjustment کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر تھوڑی سی height پر آپ اڑا کے رکھو گے اس کے بعد اسے دباؤ گے تو یہ آگے تھوڑا shift ہوگا جیسے کہ یہ آپ کا آگے جا رہا ہے تو آپ پیچھے بھلا دباؤ گے اس سے کیا ہوگا کہ balance ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اسے balance کر سکتے ہو اس سے left ہوگا اس سے right ہوگا تو جس بھی direction میں اگر آپ کا drone تھوڑا بہت ادھر ادھر جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ تھوڑا تھوڑا ایک ایک بار کلک کرتے ہیں 1 2 3 4 کر کے آپ تھوڑا تھوڑا کلک کروگے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وہ balance ہو جائے گا اگر مان لوں آپ کا drone ادھر جا رہا ہے تو آپ اگر right ڈبا دوگے تو drone واپس ادھر ہلکا آنے لگے گا جس کے بیانے سے ہوگا کیا کہ ultimately ایک ایسا position آئے گا جہاں پہ آپ کا drone آکے ایک زگر پہ اڑے گا تو یہ آپ کا fine balance کرنے کے لیے ہے تو یہ ہے میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو remote کے بارے میں میں ڈسکرائب کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت لوگوں کو اس میں ڈکھٹ آئے تھے کہ اڑانا کیسے اسے adjustment کیا سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں بہت ہی important ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو setting ہے اس کی setting ساری خراب ہو جاتی ہے کسی وجہ سے گرنے کے وجہ سے یا کچھ بھی وجہ سے تو کچھ بھی جب کام نہ کریں تو اس کا یہ ایک setting ہے جو کہ اسے reset کر دیتا ہے تو اگر بہت لوگ کہتے ہیں کہ اسے reset کیسے کرے اس کی setting کو آپ نے مان لیجے چھڑ چاہ کر دیا setting ہے اب بڑھا گئی تو آپ کو reset کرنا ہے تو reset کیسے کرنا ہے تو بہت ہی آسان ہے reset کرنا آپ کو یہ جو drone ہے بلکل زمین پر رکھنا ہے اس کے بعد کیا کرنا یہ والا اور یہ والا button ایک ساتھ میں اس side کو کھیچنا ہے مطلب اپنے diagonal میں دیکھئے میں ایک کر کر دکھا تو اسے ادھر دھکیلنا ہے ٹھیک ہے اور اسے اس side میں مطلب آپ اسے ترچھا ایسے کھیچیں گے ٹھیک ہے ترچھا diagonal کی طرف ایسے اور یہ دیکھئے وہ blink کرنا کرتے کرتے وہ بند ہو جائے گا تب آپ دونوں کی چھوڑ دیجئے اب یہ reset ہو گیا ہے اپنا جیسے position میں تھا اب ٹھیک ہے یہ اب اپنا اڑھنا start ہو جائے گا تو یہ ہے میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے ایک like کیجئے share کیجئے اور میرے چینل کو subscribe کر لیجئے ایسے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اگر آپ یہ product لینا چاہتے ہیں تو link میں نے already description میں دیا ہوئے ہیں آپ وہاں سے جا کے ابھی کا current price دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس کا review بھی دیکھ سکتے ہیں تو ملتے کسی نیک ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے bye bye